حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام سرکار کلا حضرت علامہ مولانا الحاج ابو المختار سید شاہ محمود اشرف اشرفی الجیلانی حفظ اللہ ہے آپ اس آستانہ فیض رسا کے انیسوے سجادہ نشی ہیں آپ کی ولادت سانت جون انیس سو چو سٹھ ایسوی کو کاشانہ حضور سرکار کلا میں ہوئی چار سال چار ماہ اور چار دن کی عمر میں رسم خاندانی کے مطابق بسم اللہ خانی مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر میں ہوئی پھر مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ماشیپور بھاگلپور بحار میں ہوئی پھر گریجویشن کے بعد اپنے والد حضور شیخ آزم سید شاہ اظہار اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشی کا قائم کردہ ادارہ جامع اشرف کے چوچھا مقدسہ میں علوم اسلامیہ حاصل کیے انیس سو نواسی میں حضور مخدوم المشائق و دیگر اقابر خانوادہ اشرفیہ کے مقدس ہاتھوں سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے حضور سرکار کلا اور حضور شیخ آزم نے خصوصیت کے ساتھ سند و اجازت حدیث اتا فرمائی اساتذہ میں خصوصا جامع معقلات و منقلات حضرت علامہ مفتی عبدالجلیل اشرفی نعیمی پرنیا بحار کا تذکرہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ کرتے ہیں فراغت کے بعد جامع اشرف ہی میں تدریس کا آگاز کر دیا لیکن حجوم کار نے اس سلسلے کو دراز ہونے سے روک دیا البتہ جامع اشرف کا احتمام آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا جو حنوز جاری ہے والد بزرگوار حضور شیخ آزم کے وسال کے بعد مئی دوہزار بارہ ارس حضور سرکار کلا و چہلو میں حضور شیخ آزم کے موقع پر خانوادہ اشرفیہ کے جملہ اقابر و اساگر و دیگر مشائق طریقت کی موجودگی میں مسند سجادگی کو زینت بکشی تبلیغی اسفار دینی ملی اور سماجی خدمات آپ کی زندگی کا بڑا حصہ بن گیا دین و سنیت کا درد سینے میں لے کر آج بھی مسافرت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں بے قصو لاچارو اور مسیبت کے مارو کی دادرسی کرنا آپ کا شیوہی بن گیا ملک کے مختلف گوشوں میں قائم اداروں کی سرپرستی اور تعلیمی و انتظامی امور کی ذمہ داری بھی بہت حسن و خوبی انجام پا رہی ہے رافضیت خارجیت و ناصبیت کی تابوت میں آپ نے آخری کھیل ٹھوکتے ہوئے سن دوہزار اٹھارہ میں عرص مخدومی کے موقع پر اہل سنت و جماعت کے موقع کا اعلان کیا اور ایک اعلامیہ جاری فرمایا پھر ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک اس فتنے کا فیصلہ کن تاقوب فرمایا دوہزار سترہ ایسوی میں ریاست بہار کا علاقہ سمانچل یعنی پرنیا، کٹہار، کشنگنج، اردیا اور اتردینانچپور میں وہاں کے تاریخی ریکارڈ توڑ تباہ کن سیلاب سے لاکھوں متاثر افراد کی دادرسی اور ان کے گم میں شریک ہونے کے لیے تمام پروگرام کو ملتوی فرما کر بنفس نفیس اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پورے علاقے کا دورہ کیا مدرس اشرفیہ اظہار العلوم ماشیپور بھاگلپور کو ہیڈکوٹر اور بائیسی زل پرنیا میں زیر تعمیر خانکہ اشرفیہ کے ذمہ داروں کے ذریعے مستحقین تک امداد پہنچایا اس کے لیے وہاں کی عوام آپ کا اور آپ کے جملہ معاونین کے احسان مند ہے قائد ملت میرے نبی کی ہے جن پہ رحمت قائد ملت قائد ملت مولا علی کی جن پہ عنایت قائد ملت قائد ملت مخدوم سمنہ سے جن کی نسبت قائد ملت قائد ملت خانکہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلہ کے چوچھا مقدسہ میں اس سید محمود اشرف دار التحقیق و تصنیف کی شکل میں تحقیقی و اشعاطی مرکز کا قیام مسجد عالی حضرت اشرفی کی جدید کاری خانکہ اشرفیہ کی فلق بوز تعمیر جدید اظہار چینل کے علاوہ مختلف مقامات پر اہل سنت رسرٹ سینٹر کا قیام ملک و بحرون ملک میں خانکہ اشرفیہ کی شاکھیں اور بھی دیگر فلاحی و تنظیمی کام آپ کی مرہون منت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے تمام منصوبے کو مکمل فرمائے آمین